بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم محمد اموالہ و صحابہ و سلام اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کافی دنوں کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں تھوڑے سے ایشو سے جس کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی انشاءاللہ اب ریگلر بیسیس پہ کام کروں گی آپ سپورٹ کرتے رہے آپ کے سپورٹ سے ہی سب کچھ ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا پیارا سبمنٹ کیجئے گا ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا اور اپنی فیملی فرنڈز کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اس میں میں آپ کو اے ٹو زی ہر چیز کی کوانٹرٹی بتاؤں گی کہ میں نے جس محرم پر جو نیاز دلائی تھی دلیم بنائی تھی اس میں کیا کیا انگریڈینٹس کتنے کتنے ڈالے بلکل پرفیکٹ اور اتھینٹک رسیپی آپ کو میں دوں گی جدی سے سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے دیکھ جس میں ہم نے بنانی تھی دال کو وہ اچھی طرح سے اس کو ہم نے واش کی ہم نے اپنے بھائی کی ہوئی ہے تاکہ جس لب بھی ضرورت ہو جس کو بھی تو ہم ایزی لی آپ اس میں شیرنگ کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے اس میں میں نے ایک پاؤ لسن لے کے اس کو اچھے سے پیل کر لیا تھا پیل کرنے کے بعد اس کو سپرٹ کر دیا اور پانچ کلو میں نے پیاز لیا پیاز کو اچھے سے چھیل کے واش کر کے پھر اس کو فائر کیا اس میں سے آدھا پیاز ڈھائی کلو میں نے نکال لیا گانڈشنگ کے لئے اور ڈھائی کلو میں نے مصالے میں ہی رہنے دیا پھر چکن کی طرف ہوگی چکن کو میں نے ماشاءاللہ سے پندہ کلو چکن تھا اس کو اچھے سے واش کیا اور چکن مکس لیا تھا ڈالیں ماشاءاللہ میرے پاس 16 کلو دال ایک تھی چنی کی دال 16 کلو تھی اس کو اچھے سے واش کر کے رات کو ہی اس کو مطلب کے دیجکی میں ڈپ کر کے رکھ دیا تھا تاکہ صبح تک وہ اچھے سے جتنی دال اچھی طرح سے بھیگی ہوگی اتنی ٹیسٹ فول ڈلیم بنے گی اور گھوٹی اچھی طرح سے جائے گی یہاں پہ آکے تھوڑی سی ویڈیو کٹ ہوگی تھی مطلب کے پتہ نہیں چلا کس طرح سے ویڈیو بنی نہیں ہے ڈل ہوگی میں سمجھ نہیں ہے اس چیز کی لیکن چکن میں یہاں پہ میں نے پانچ کلو ڈالڈا گھی یوز کیا تھا اور اس کے علاوہ ایک نمک کا پیکٹ پھورا یوز ہو گیا تھا اور تین سو گرام لال میرچ لی تھی ہنڈرڈ گرام حلدی لی تھی بس انہی چیزوں سے ڈال کے چکن کو میں اچھی طرح سے کک ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہاں پہ چکن ماشاءاللہ سے فل مزے سے کک ہو رہا تھا اور دیکھنے بھی بڑا مزے کا لگ رہا تھا اور اس کو میں نے تقریباً تین سے چار گھنٹے میں نے اس کو کک کیا تھا جیسی پیاس فرائے کر کے ہاف نکال لیا تھا تو گھی ماشاءاللہ زیادہ تھا تو اسی میں پہلے چکن کو فرائے کر لیا پھر ساتھی اس میں ایک پاؤ لسن ایک پاؤ ادرک اور ایک پاؤ سبز مرچیں لے کے ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے دو کے ان کو گرانٹ کر کے ان کا پیسٹ پنا کے پھر وہ ا مرچ کر دیا تھا اور اس کے ساتھ اچھی تھا چکن کی بھنائی کی اور دین میں نے اس پہ نمک لہل دی اور لال میٹس ڈال کے اس کو اچھی طرح سے کک کیا ہے اتنا زبردست ہی کک ہو چکا تھا تو گی میں چار گھنٹے لگے تھے چار گھنٹے میں ماشاءاللہ سے زبردست چکن جگہ جو مہاں ہمارا مسالہ تھا چکن تر زبردست ٹینڈر ہو کے کک ہو چکا تھا اس کے بعد اس کو سائٹ پہ کر دیا تھا تاکہ یہ مطلب کے چکن جو تھا وہ میں نے رات میں ہی کک کر لیا تھا تاکہ صبح اس سپریٹ اس لیے کیا تھا جو بریک بریک بلی ہڈیوں ہوتی ہیں جب دال کو گھوٹتے ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی سی کرچی کرچی سی ہو جاتی ہیں اور دال کا سارا ذائقہ حراب کر دیتی ہیں صرف اس لیے ہڈیوں کو سپریٹ کیا تھا چکن تو ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکا تھا اب دال کی طرف ہو گئے تھے دال کو بوائل ہونے میں پورا ماشاءاللہ سے ایک گھنٹہ لگا اتنا ٹائم لیا دال بوائل ہونے میں اچھی ماشاءاللہ سے آ رہی تھی اوپر سے دال کا آد پھر دوبارہ سے صبح فریش ڈالا تھا اور یہاں پہ دیکھ میں پھر دال کو دید میں کنورٹ کر دیا تھا تاکہ دیکھ میں ہی بوائل ہو اچھے سے تاکہ دال کو گھوٹنے میں آسانی ہو جائے کیونکہ پتیلے میں دال اچھے سے نہیں گھوٹی جاتی جتنی اچھی دیکھ میں گھوٹی جاتی ہے دال اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے اتنی جھاگ اوپر آ رہی تھی ساسا جھاگ کو میرے ازبار اتارتے جا رہے تھے ملک ہم نے دریم بنائی تھی میں نے میرے ازبار نے بچوں نے میرے اببو نے سب نے ملک ہی سارا کام کیا تھا ملک کے کام کرنے میں ویسے بھی اللہ دلہ پر کر ڈال دیتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے چولا ہو کافی بھرا تھا یہ بھی ہم نے اپنا حریدہ ہوئا ہے اور یہ دیکھ پہ آپ میرے ہزبار کا نام بھی دیکھ سکتے ہیں حالت فرحان لکھا ہوئا ہے نام یہ بھی بہت جانس میں یہ نظر پڑی تو میں کہ چلو جی اپنی ویڈیو میں یہ بھی بتا دے جی میرے ہزبار کا نام دیکھ پہ لکھا ہوئا ہے حالت فرحان تو ماشاءاللہ سے دال اچھی طرح سے پکائی پہ جب آگئی تھی پھر اس کو کور کر دیا تھا کور کر کے یہ دو گھنٹے کے اندر ماشاءاللہ سے زبردست قسم کی دال ہماری گل گئی تھی تاکہ یہ دیکھیں جاگ سائیڈ پہ رکھی ہوئی ہے جیسے دال ہماری اچھی طرح سے کوک ہو چکی تھی تو پھر اس میں جو ہمارا مسالہ تھا دال کا چکن کا جو مسالہ تھا وہ اس میں اٹ کر دیا تھا یہاں پہ پھر ویڈیو اسکیپ ہو گئی تھی تینا مجھے غصہ آرہا تھا کہ اتن میند سے ویڈیو بنائی جاتی ہے اور جب اس طرح سے سکیپ ہوتی ہے تو یہ میں نے پیاز درکھری میچے ان کو کارٹ کے سپرٹ کر لیا تھا اور ایک طرف میں نے یہ بھی دال بوائل کی تھی عام جو دلیم بغیرہ بنتی ہے اس میں دلیا مونگی کی دال دلیوی مصروں کی دال دلیوی کو کافی زیادہ قوانٹیٹی مجھاتی ہے لیکن میری چچنی کی دال تھی وہ سولہ کلو تھی اس کے حساب سے میں نے مونگی کی دلیوی دال آدھا کلو ڈالی ماش کی دلیوی دال آدھا کلو اور مصروں کی دلیوی مجھے مصر کی دال ہوتی ہے وہ میں نے آدھا کلو وہ ڈالی تھی اور ساتھ میں نے جس جس میں ایک پاؤ گندم کا جو دلی ہوتا ہے وہ ڈالا تھا ان سب چیزوں کو ڈال کے اچھے سے ان کی میں نے لیدہ سے ہی پکائی کر لی تھی چینے کی دال کے ساتھ نہیں کی تھی کیونکہ بعض ماش کی دال اتنی وہ تھوڑی سی چیری ہو جاتی ہے کہ وہ مطلب کے جلدی سے گھوٹیں بھی تو گھوٹیں نہیں ہیں تو اس لئے بس اس کو سپرٹ سے میں نے بغیا بھی سپرٹ سے تھا اور ان کو ب بھی سپرٹ سے کیا تھا تاکہ میری تسلی ہو جائے کہ دال اچھی طرح سے اوکی ہے تو پھر اس کو دیکھ میں ڈال کے اس کی بھٹائی کی جائے اور ساتھ ہی اس میں ایک پاؤ میں نے جاول مدکچو جاولوں کا ٹوٹا ہوتا ہے جاولوں کی دوار ایک پاؤ میں نے وہ ڈالی تھی اس کے علاوہ اور اس میں کوئی دالے بغیرہ کوئی گندم بغیرہ کوئی جوہ بغیرہ کچھ بھی نہیں میں نے ڈالا تھا اور ماشاء اللہ سے اتنی زبردہ سٹریس فول یہ دال ہماری ریڈی ہوئی تھی اب اس کے مسالے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں میں نے یہاں پہ مسالے کتنے کتنے لیاں تمام مسالے جو ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں ان کی کوانٹیٹی لکھ دوں گی کہ اس میں کون کون سے مسالے کس طرح گئے ہیں یہ سب کوانٹیٹی میں لکھ دوں گی اور ان سب کو میں نے پیس لیا تھا یہاں پہ میرے ہزمنڈ اور میرا بھائی یہاں پہ ڈال کو اچھے سے گھوٹ رہے تھے اور زبردست قسم کی رنے پھول محنت لگا کے گھنٹا ڈے لگا تھا ان کو دال گھوٹنے میں اور یہ یہاں پہ جیسے دال گھوٹی گئی تھی تو پھر ان کو پوزیبل کنٹینر میں ان کو ڈالنا شروع کر دیا تھا جس کو جس طرح سے دینی تھی اس کنٹینر میں چھوٹے بھرے سب ترہ کے کنٹینر تھے اس میں دلیم کو ڈالا اور سارے گارنے شنگ میں جو میں نے ادھرک ہری مرچے کٹی بھی تھی یہ بھی ایک پاو میں نے ادھرک ہری مرچ کٹی تھی اور ایک پاو ہی میں نے ادھرک جولین میں کٹنگ کیا تھا یہاں پہ میرا بیٹا میرا بھانجا ترتیب سے بوکس اس کو جور رہے تھے تاکہ اچھے سے پتہ چل جائیں اور یہاں پہ ایسی بھی ہم نے اون کر دیا تھا کیونکہ دال صبح سے پکری تھی اور جب تک اس کو لوگوں کے گھروں میں تک جانی تھی تو ہراب بھی ہو سکتی تھی اس لیے دال کو سیف کرنے کے لیے ایسی چلانا بہت زیادہ ضروری تھا تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے زبردست ٹیسٹول دلیم ہماری بلکل ریٹی تھی اگر آپ کو میری ریسی پی اچھی لگی ہو اس طرح سے تو میں نے بہت لنبی ویڈیو تھی جس کو کٹ کٹ کر کے یہ بلکل سات سے آٹھ منٹ کی میں نے ویڈیو کی ہے تو پھر بھی آپ کو کچھ چیز سمجھنا آئی ہو تو آپ جکمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی میسیج کا ریپلائی ضرور دھوں گی اور اے ٹو زی میں ریکسپشن میں اپنی ریسی پی ساری لکھوں گی کون کون سے قوانٹیٹی جتنے بھی مسالہ جاتے ہیں سب کی ترتیب سے میں ریکسپشن میں لکھ دوں گی انڈریڈینٹس تاکہ کیونکہ یوٹیوب پہ اتنی لمبی ویڈیو مطلب کہ اتنی بھری ریسیپی نہیں دی ہوتی تو جس کو کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہاں میری بیٹی ٹیسٹ کر رہی تھی اور ٹیسٹ کر رہی تھی کہ ماما بہت ہی زبردست اور ٹیسٹ فل بھینی ہے اور ماشاءاللہ سچے اس کے گھر میں گئی تھی سب نے کہا کہ زبردست اور ٹیسٹ فل یہ دنیم ریٹی ہو گیا تو آپ بھی اس طرح سے گارنشنگ کر کے جو بھی چیز کرنا تو بڑا اچھا آتا ہے ٹیسٹ بھی اور لوک بھی تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا حیار رکھے گا اپنی فیملی کا حیار رکھے گا اللہ نگے بان